الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے مطالق ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا امیدوار کاغذات نامزدگی دفتری اوقات صبح سہرے آٹھ بجے سے سپہر سہرے چار بجے تک جمع کرا سکتے ہیں انتخابات کی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کے امیدواروں کو کاغذات نامزد کی جمع کرانے سے متعلق ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے امیدوار کاغذات نامزدری دفتری اوقات صبح سہرے آٹھ بجے سے سپہر سہرے چار بجے تک جمع کرا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا امیدواروں کو کاغذات نامزد کی جمع کرانے سے متعلق ہدایت نامہ جاری ہو چکا ہے الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ سیاسی جماعتیں بھی کافی متحرک ہیں انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے متعلق ہدایت ناما جاری کر دیا گیا ہے امیدوار کاغذات نامزدگی دفتری اوقاز صبح ساڑھے آٹھ بجے سے سپہر ساڑھے چار بجے تک جمع کرا سکتے ہیں مزید بتا رہے ہیں اسلامباد سے ہمارے نمائندے عثمان جبار عثمان اپڈیٹ کیجئے گا جبکہ سیاسی جانب الیکشن کمیشن کے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی فیض ہے وہ تیس ہزار اور سبائی اسمبلی کے جو امیدواروں کی فیض بیس ہزار روپے مقرر کی ہے جو کے ناکابلے واپسے ہوگی امیدوار کاغذات نامزدگی کے ساتھ جو تجویز کنندہ ہے اور تائمید کنندہ ہے ان کے شانسی کار کے تستیش شدہ کافی منسلک کریں گے اور ساتھ جو ڈی آروں کی جانب سے جاری کردہ جو ووٹر لسٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ منسلک کریں گے اس کے علاوہ امیدوار کو دیس سے تین سال کا جو انکم تیس ریٹرن ہے وہ بھی اپنے کاغذات کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا امیدوار پاسپورٹ کے مکمل جو کافی کی نکول ہیں وہ بھی ایلیشن کمیشن کو جب کاغذات نامزدگی ساتھ جمع کروائیں گے اس کے علاوہ امیدوار فیس نگت یا بینک میں جمع کروا سکتے ہیں اور ان کی جو رسید ہے وہ بھی ان کے ساتھ منسلک کریں گے اور یہ جو عمل ہے یہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا ٹھیک ہے عثمان جبار آپ کا بہت شکریہ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ